سال دوہزار چوبیس کا پہلا سورج نئی امنگوں کے ساتھ طلوع ہو گیا روحی کی جانب سے جنوبی پنجاب کے باسیوں کو نیا سال مبارک عوام اچھے کے لیے پرومی نیا سال کے آغاز پر ملکی سلامتی اور خوشخالی کے لیے خصوصی دعائیں مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں مظالم کے خاتمے کے لیے بھی دعائیں دوست اخباب رشتہ داروں کو نیا سال کی مبارک بات وزیراعلا محسن رکوی کی بھی نئے سال پر مبارک بات کہا کہ چیلنجز سے زیادہ بلند ہمارا عزم ہے یقین ہے کہ دوہزار چوبیس پاکستانی حکوم کے لیے امید کی کرننائے گا آپ کو اپڈیٹ کریں سال دوہزار چوبیس کا پہلا سورج نئی امنگوں کے ساتھ طلوع ہوگا روحی کے جانب سے جنوبی پنجاب کے باسیوں کو نیا سال مبارک عوام اچھے کے لیے پرومید ہے نئے سال کے آغاز پر ملکی سلامتی اور خوشخالی کے لیے خصوصی دعائیں مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں مظالم کے خاتمے کے لیے بھی دعائیں دوہزار چوبیس پاکستانی قوم کے لیے امید کی کرن لائے گا اسی حوالے سے مزید جانیں گے امجد بخاری سے جی سر اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل ایسا ہی ہے کہ نیا سال جو ہے وہ امیدوں کی بڑی پرن لے کر آیا ہے اور بہت توقعات ہیں کہ ہم دوہزار تائیس میں جن مشکلات کا شکار رہے ان ساری مشکلات سے باہر نکلیں گے خاص طور پر ہمارے ہاں سیاسی عدم استحقام رہاں اسے باہر نکلیں گے سیاسی استحقام آئے گا اور معاشی استحقام آئے گا ہم نے اس عرصے میں بہت ساری مشکلات کو جو ہے وہ سامنا کیا ہے اور اب ہم بہتری قرف جا رہے ہیں ان لوگوں کو جو ہے بڑی امید ہے کہ اس سال میں بہت بہتری ہوگی اس حوالے سے وزرحالہ پنجاب سید محسن رضا نکلی نے بھی اپنا ایک پیغام جاری کی ہے اور انہوں نے بھی جنہوں پنجاب کے لیے ملکر کے لیے پنجاب کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے اس نئے سال کی آمد پر خاص اور پر لوگ جو ہے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں جو عوام مظالم کا شکار ہیں فلسطین کی صورت ہے ہم بہت خراب ہے وہاں پر حالات یہ ہے اچھے نہیں ہیں اور لوگ بہت ہی مشکل حالات کا شکار ہیں خاص طور پر ہم نے نئے سال کی جو تقریبات ہیں ان کو بھی باخر کیا اور انہیں نہیں کیا اور خاص طور پر یہ جو ان کے حوالے سے ہماری جو دعائیں ہیں وہ یقیناً بہت مذکر ہو سکتی ہیں تو دو صاحب آپ کو بھی شہداروں کو بھی نئے سال کی مبارک بات دی ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ جو چیلیسز ہیں ان سے ہمارا عظم زیادہ بلند ہے اور انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کے لیے امید فینائی کرن لائے گا اب یہ یہ پیغامات تو اپنی جگہ پر رہے اور نئے سال سے امید ہے اپنی جگہ پر رہے لیکن اس کے ساتھ ہمارے جو الفرادی طور پر ہمارے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بجوڑی ہوئی ہیں ہم نے اصلاح کرنی ہے اپنے وہ سارے ایک جن میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم خامیاں اور پتائیوں کا شکار رہے ہیں ان کو دور کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے خاص طور پر اس وقت جو ہے انتخابات ہونے جا رہے ہیں ملک بھر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انتخابات میں بھرپور انداز سے سالیں تاکہ اس میں ترنہ اوٹ زیادہ سے زیادہ رہے لوگوں کو شمولیت ہو اور پھر آپ اپنے منتخب نمائندے چکتے ہوئے احتیاط کریں اور خاص طور پر سوچ سمجھ گئے ایک حصہ کریں یہ بڑا افتیار ہے جو عوام کو ملتا ہے کہ وہ اپنے بورڈ کے ذریعے کسی کو کی منتخب کر سکتے ہیں تو اس موقع پر جو ہے اگر ہم اس عظم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اس توقع کا اظہار کر رہے ہیں کہ دوزار چو بیس جو ہے بہتری کا سال ہوگا تو ہمیں اپنی یہ ذمہ داری اچھے انداز سے پوری کرنی ہے اگر ہم نے یہ ذمہ داری اچھی انداز سے پوری کی تو نہ صرف ملک میں سیاسی استحقام آئے گا بلکہ معاشری استحقام بھی آئے گا اور وہ جس بیرزگاری اور مشکل حالات کا ہم شکار تھے انشاءاللہ اس سے باہر نکلیں گے ملک میں اس وقت جو ہے وہ سٹیبلیٹی آ رہی ہے کافیت تک معاشری استحقام بھی آیا ہے روپے کی قدر بہتر ہوئی ہے جو مارکٹ میں مہنگائی کا ایک سلاب تھا اس میں قدرے کمی آئی یہ تو اس وقت جو ہے دوہزار چوبیس سے بہت ساری امیدیں فاوستہ ہیں اور خاص طور پر اگر ہم یہ اچھے خیصلے کرتے ہیں اپنا ووٹ صحیح انداز سے استعمال کرتے ہیں یہ توقع ہے کہ اگلے پانچ سال کے لیے ملک میں نئی حکومت آئے گی اور نئی حکومت جو بھی آئے گی ظاہر ہے اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے منشور کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا اور لوگوں کے لیے جو ہے اور جس میں ریلیس کی کرن بھی ہے جی سر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اب ہمیں جوائن کے بیورو چیف رزا ملک نے جی سر عوام تو بہت امیدیں لے کر بیٹھی ہے نئے سال کے لیے کیا اس حوالے سے کہیں گے دیکھیں بالکل جو امیدیں ہیں وہ یقینی طور پر بڑھ آئیں گی اور جو مسائل ہیں دوہزار تیس میں تھے وہی انہی کا سامنا دوہزار چوبیس میں بھی ہے لیکن وزیرالہ پجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جو ہمارا عظم ہے وہ زیادہ بلند ہے ان چیلنجز سے جو ہمیں درپیش ہیں یقینی طور پر بہت مشکلات کا شکار رہا ہے پاکستان تو ازار تیس میں لیکن بہت اچھی چیزیں بھی جو ہوئی ہیں اس میں اور وہ اچھی چیزیں یہ ہوئی ہیں کہ عوام کو جو ایک سرویس دیلیوری کا جو سلسکہ آشروع ہوا ہے اور گوڈ گورننس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے پجاب حکومت کی طرف سے تو یقینی طور پر جو ہے وہ اس کے سمرار جو ہے وہ عام آدمی تک پہنچنے کا سلسکہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور یہ وجہ ہے کہ دوہزار چوبیس کے حوالے سے جو ہے وہ انتہائی مصبت امیدیں ہیں کہ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل ہونے کا جو سلسکہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور دوہزار چوبیس میں ان تمام مسائل کی طرف مزید پیش ردمی ہوگی اور جس میں تمام تر آج جو ہے لوگ ہیں عوام ہیں ان کو بھی اپنی ارزمہ داری سے آگاہ ہونا ہوگا اور انہیں بھی اپنے مسائل کے حل کیلئے خود بھی جو ہے وہ افرق کرنی ہوگی پجاب حکومت کی طرف سے صحیحت کی شعبے میں زراعت کی شعبے میں جو ہے وہ عملی اقتماع شروع کیے گئے ان کا ابھی اقتماع شروع کیے گئے دوہزار تیس میں تمام تر مشکلات کے باوجود جس کے سمرارت رہے ہیں وہ ابھی آنا شروع ہو چکی ہیں آپ دیکھیں کہ بھل صفائی جو ہے میں نے گرشتہ دس سالوں سے بارہ سالوں سے محرم کی سفائی کا جو ہے اس کو نظر انداز کیا گیا تھا جس کے وجہ سے ٹیل پر پانی نہیں پہنچ رہا تھا دوہزار چوبیس میں بقائی پر اس کا شیڈیول جاری کر کے اس پر کام شروع کر جائے گیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ ٹیل کے کسام کو بٹھ رہا ہے وہ پانی دستیاب ہو سکی گا اسی طرح سے تمام ٹریجئر کیر ہسپتالوں کے ساتھ اور تمام بیسک ہیلس یونٹس اور رولر سیٹر پر بھی بنیازی سہولیات ایکس ریئر کا ساؤنڈ آنکی اور لیبارٹری کی جو ہے وہ پہنچا ہی جا رہی ہیں ڈاکٹرز کو جو ہے ویجیلنٹ کیا گیا ہے صحت لوگوں کی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ انقرابی کماد کی جو ہے تمام بڑے ہسپتالوں کی روی زی ویمپنگ کا سلسکہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے بات اگر بھاوت پر کی کریں تم بھاوت جو جائے ہسپتال میں پنتالیس سال سے بنے وارس ہوئی ہیں وہ زیادہ انداز کے نگران حکومت ہے ان کے لیے جو ہے فرمکس کی ہے بہت تیزی سے جو ہے وہ کام جاری ہے ان پر دوہزار چوبیس میں یہ منصوبہ بھی مکمل ہوگا یقینی طور پر لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ صحت کی بہتر سہولیات جو ہیں وہ درستیاب ہوں گی اسی طریقے سے دوہزار تیس میں شدید مشکلات کا شکار تھے کاشکار کسان اور اس سوالے سے جو کپاس کی فصل تھی وہ انتہائی متاثر ہو رہی تھی سالوں کے ساتھ بہت شکریہ بیورو چیف رزا مالک اور امجد بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرے تھے بہت شکریہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار حکومت کا نئے سال پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نابرحانی کا فیصلہ پیٹرول کی قیمت دو سو ارسٹھ اشار یا تین چار روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ڈیزل دو سو چھہتر اشاریہ دو ایک روپے فی لیٹر پر فروغت ہوگا مٹی کے تیل کی قیمت میں دو روپے انیس پیسے فی لیٹر کمی لائٹ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے گیارہ پیسے فی لیٹر اضافہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا آپ کو پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کے بارے میں اگاہ کر رہے ہیں حکومت کا نئے سال پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نابرحانی کا فیصلہ پیٹرول کی قیمت دو سو ارسٹھ اشاریہ تین چار روپے فی لیٹر برقرار ڈیزل دو سو چھہتر اشاریہ دو ایک روپے فی لیٹر فروغت ہوگا رحیم یار خان میں عام انتخابات میں زلہ کی چھے قومی اور تیرہ سبائی اسمبلی کے حلقوں سے انتالیس امیدواران کے کاغذات مسترد کیے گئے تین جنوری تک امیدواران اپیلے دائر کر سکیں گے مزید جانتے ہیں آمیر بھٹی سے جی آمیر اگاہ کریے گا رحیم یار خان میں عام انتخابات میں امیدواران کے لئے اہم ترین مرحلہ آ چکا ہے کیونکہ رحیم یار خان کی چھے قومی اور تیرہ سبائی اسمبلی کے جو حلقے اس میں مجموعی طور پر انتالیس امیدواران کے کاغذات تھے وہ سکروٹنگ کے لئے مسترد ہوئے اب اہم ترین مرحلہ یہ ہے کہ کون سے امیدوار کے جو کاغذات مسترد ہوئے تھے وہ اپیلین دائر کرنے کے حوالے سے اپیر ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہوتے یا پھر ان کے اپیلین دائر کرنے کے باوجود بھی ان کے جو کاغذات ہیں وہ سکروٹنگ کے حوالے سے جو ہے دوبارہ سے مسترد کر دیا جاتے ہیں اور یہ دس جنوری کو جو ہے وہ فیصلے جاری کیے جائیں گے دیس میں نہیں رکھا کہ چھے قومی اسمبلی سے مجموعی طور پر ایک سو تئیس امیدواران نے اپنے کاغذات جو تھے وہ سکروٹنگ کے لئے جمع کروایا تھے اسی طرح سے جو تیرہ صوبائی ہلکے ہیں اس میں سے تین سو سٹھ سٹھ امیدواران نے اپنے کاغذات جو تھے وہ سکروٹنگ کے حوالے سے جمع کرائے تھے اور فیصلے جو تھے جاریوں کے جس میں مجموعی طور پر انتالیس امیدواران کے جو کاغذات تھے وہ مسترد کر دیا گئے ہیں جس میں نیمیر خانب کے ہلکہ انہیں ون سیون ٹو کو اگر دیکھا جائے تو یہ اہم تلین قومی ہلکہ ہے شہر کا جس میں مجموعی طور پر چار امیدواران کے جو کاغذات تو مسترد کر دیا گئے تھے جس میں پی ٹی اے کے سابق امیر چودری جوید اگر مسترد کر دیا گئے تھے اسی طرح سے شہر کا اہم تلین سوبائی ہلکہ دو سو باسٹھ میں اگر دیکھا جائے تو پی ٹی اے کے جو سابق ایم پی ہیں چودری آسے مجید اور پی این پی کے امیدوار امر فاروق پاشا سمیت مجموعی طور پر تیس امیدواران نے اپنے کاغذات جمع کر رہا ہے تھی جس میں سے ان دو امیدواران سمیت سات امیدواروں کے جو کاغذات تو مسترد کر دی گئے تین جنوری تک جو ہے اپیل اندار کرنے کا سلسلہ جارہے آئے گا جبکہ دس جنوری تک جو ہے وہ تربینلز ان اپیلوں کے حوالے سے جو ہے وہ اعتراضات کے حوالے سے اپنے فیصلے دیں گے پھر اس کے بعد تیرہ جنوری کو نشان الارڈ کے جائیں گے اور آٹھ فررک الیکشن کے حوالے سے جس کے لئے جن امیدواران کے کاغذات منظور ہو چکے ان کی جانب سے ابھی سے جو ہے اپنی حلقے میں جو عوام ہیں ان سے جو الیکشن کمپین کے حوالے سے ملاقاتوں کا سلسلہ شارٹ ہو گیا نگرام وزیریاں پنجاب محسن نکوی کا نئے سال کا بڑا تحفہ نو جنوری تک ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی فیس میں اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا نو جنوری تک شہری پرانی فیس ادا کر کے لائسنس بنوا سکیں گے لائسنس کی فیسوں کا اطلاق اب پانچ سال کے بجائے ہر سال ہوگا لرنر لائسنس کی نئے فیس ہر سال کے لئے پانچ سو روپے مقرر کر دی گئی موٹر سائیکل رکشہ لائسنس کی فیس ہر سال کے لئے پانچ سو روپے مقرر موٹر کار اور جیپ کے لائسنس کے اٹھارہ سو روپے ہر سال دینے ہوں گے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اختر مجاز سے جی تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا اختر جی بلکل نیا سال اس کے موقع پر نگران مزیر عالم محسن نسلی نے جو پنجاب کے شہریوں کو بڑا تحفہ دیا ہے لائسنس کی صورت میں کہ نو جنوری طاق جو ہاں جتنے بھی لائسنس بنوائے جائیں گے پرانی فیسز ہی لوگوں کو ادا کرنی پڑے گی جب سے نئے فیسزوں کا بھی اٹلاک یکم جنوری سے ہونا تھا تو وزیر علیہ پجاب کا یہ ایک ایسا نکان سامنے آیا ہے لائسنس کی حوالے سے کیونکہ لوگ پرانی فیسز سے لائسنس بنوائیں گے اور انہیں زائد فیسز ادا نہیں کرنی ہوں گی یہ ایک بیڑی اہم بات ہے کیونکہ موسٹری کیونکہ پنجاب پوری جو ہے انہوں لائسنس کی حوالے سے صلی اللہ لائسنس پرسائی کی کار جلانے والوں کے صلی اللہ تاروائیں کر رہی ہے اور لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ لائسنس بنوائے کی پوچھیں شکل کر رہے ہیں جس میں لرنگ کی ہیں جس میں پرسائی کی کار کی لائسنس بنوائے ہیں جو یہ ایک تجاب کے شہریوں کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ نگران وزیر علیہ محسن نکمی نے یہ خوبصورت اور اکترین صوفت دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ نو جنوری تک لوگ میں زیادہ سے زیادہ آپ نے لائسنس بنوائے لیں گے اور پرانی چیز پر اور نائی چیز کے دائی کی راج چیز کے دائی کی صلی اللہ تک ہوتیں گی جی اختر مجاز بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے دیرہ غازی خان کی کاشتکار کھات کے حصول کے لئے پریشان کاشتکار کھات کے حصول کے لئے مارکٹ میں در بدر کسانوں کا کہنا ہے کہ کھات نہ ملی تو گندم ختم ہو جائے گی گندم کی فصل کے لئے کھات اس وقت انتہائی ضروری ہے مزید جانیں گے آشری شفاق سے بلکل کھاتوں کے حوالے سے کسانوں کو کافی مشکلات کا دشواری کا سامنا کرنا پڑھا ہے دیرہ غازی خان میں بھی کھات کا بہران ہے جس کی وجہ سے کاشتکار جو ہے وہ کافی پریشان ہے اس ٹائم کاشتکار جو ہے کھات کا انتظار کر رہے ہیں ایک تو ڈی جی خان میں موسم کی بات کر رہے تو موسم کافی خراب ہے دھند ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے جو گاڑیاں مختلف علاقوں سے آتی ہیں کھات کی دھند کی وجہ سے وہ تاخیر کا شکار ہے لیکن کاشتکار جو ہے وہ صبح سے ہی شدید سردی میں کھات کے انتظار میں مجبور ہے بیٹھا ہوا ہے امزار کر رہے ہیں کہ خان آئی گی اور خان لے کر جائے گا بات کر رہے گے کرے رہے گی خان تھی کرے کیا صورت حال ہے؟ اسے پیداوار گھٹوے سی اسے بھی یوریا خاد واسطہ ہے یوریا خاد واسطہ ہے فضلوں کے بیٹھے مل دینی چار پانچ دن تھی گن سارا ڈیز علیہ اللہ کیا کرے جائے پھر پھر والوینے واپسی بھی زمین کو خسار ہے بھی اسحاق کو بھی خسار ہے خسارہ ہے زمین کو بھی خسارہ ہے اور کاشتکار خاصا پریشان ہے اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے خاد کا جو بہران ہے اس کو ختم کیا جائے خاد کاشتکاروں کو فرام کی جائے تاکہ عوامی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکیں آشیر شفاق بہت شکریہ آپ کا